ملبن وکٹوریا میں سو فار کتنی اپلیکیشن جولائی انٹیک کے لیے گرانٹ ہو چکی ہیں کتنی اپلیکیشن جو ہیں وہ پنڈنگ میں ہیں ملبن وکٹوریا کے کالجیز یونیورسٹیز اور انسٹیوٹ کی ویزا ریشو کیا ہے جولائی انٹیک کے لیے یعنی ہائر سیکٹر میں کیا ویزا ریشو ہے ویٹ سیکٹر میں کیا ویزا ریشو ہے کس سیکٹر میں جو ہے وہ ہائی ویزا یعنی کس سیکٹر کے زیادہ ویزاز جو ہے وہ گرانٹ ہو رہے ہیں جولائی انٹیک کے لیے آج ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا اور جو یہ ڈیٹا ہے یہ میں نے امیگریشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہوں اور اس کے سکرین شارٹ میں بھی میں ویڈیو میں ایڈ کروں گا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور میں جو باقی ویڈیو ہیں ان میں باقی جو سٹیٹ ہیں سٹیز ہیں اسٹریلیا کے ان کی کالیج یونیورسٹیز کی جو ویزا ریشو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور موسلی جو ہے وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سو پلیز ہر ایک جو سبسکرائبر ہے وہ میرے لیے موٹیویشنل ہے اور اس طرح کی جو ہے انفرمیٹیو ویڈیو میں آگے بناتا جاؤں گا سو پلیز چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں سو میری ویڈیوز پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ انفرمیشن جو ہے وہ میں نے کہاں سے ڈانلوڈ کیا ہے سو میں اس پہ بہت جلدی ہی ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو پرابر ایکسپلین کروں گا کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ڈانلوڈ کیا جائے سو چلیں آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم گائز دیس از نبیل ہیر فرم ایمین ویڈز ویڈیو گائز سے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں سو بیلبن وکٹوریا یونیورسٹیز کالجز اور انسٹیوٹ میں کتنے جو ہے وہ ویزاز لوج ہوئے کتنے ویزاز جو ہے وہ گرانٹ ہوئے ویزا ریشیو کے یعنی جنوری ٹوٹی ٹوٹی ٹو سے لے کے ٹاٹی فاسٹ مئی تک یونیورسٹیز کالجز اور انسٹیوٹ میں کتنی اپلیکیشن لوج ہوئی کتنی اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہوئی کس سیکٹر میں جو ہے وہ ویزا ریشیو ہائی ہے اور کس سیکٹر میں جو ہے وہ ویزا ریشیو لو ہے سو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپلیکنٹ ہیں پرائیمری اپلیکنٹ اور سیکنٹری اپلیکنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائیمری اپلیکنٹ اور پرائیمری اپلیکنٹ میں ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں جو اپلیکیشن ملبن وکٹوریا میں لوج ہوئی تھی وہ ہیں سیونٹین تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ان سیونٹی ٹو جن میں سے فورٹین تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ ان ففٹی ٹو اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو چکی ہیں پھر اگر ایلکوز کی بات کریں اس میں فور تھاؤزنڈ سیونٹ ہنڈڈ سکسٹی اپلیکیشن لوج ہوئی تھی جس میں ٹو تھاؤزنڈ ان ٹو اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو چکی ہیں اور ویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو فائف تھاؤزن تھری ہنڈڈ سیونٹی سکس اپلیکیشن لوج ہوئی تھی جس میں سے ون تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ ان ایٹی سیون اپلیکیشن جو ہیں وہ گرانٹ ہوئی ہیں اس ویڈیو میں میں ویزا ریشو جو ہے ہائر سیکٹر کی ویٹ سیکٹر کی وہ بھی شیئر کروں گا سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹ سیکٹر میں 5,376 اپلیکیشن لاؤں چوئی تھی جس میں only 1,887 اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہوئی ہیں سو آپ اس کو اگر ویزا ریشو جو میں شیئر کروں گا اس سے compare کریں تو آپ کو exact پتا چل جائے گا کہ ویٹ سیکٹر کی کیا ویزا ریشو ہے اب بات کرتے ہیں secondary اپلیکنٹ کی secondary اپلیکنٹ میں ہائر سیکٹر کی اگر بات کریں اس میں 994 اپلیکیشن لاؤں ہوئی تھی جس میں 693 اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو چکی ہیں الیکوز کی بات کریں تو 356 اپلیکیشن جو ہے وہ لاؤں ہوئی تھی جس میں 106 اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو چکی ہیں اور اگر ویٹ سیکٹر بھی بات کریں تو 380 اپلیکیشن لاؤں ہوئی تھی جس میں 271 اپلیکیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو چکی ہیں اگر آل جو اپلیکیشن لاؤں ہوئی وکٹوریا ملبنگ کی یونیورسٹیز کالجز اور انسٹیوٹ کے لیے وہ تھی 32,578 اور یہ جنوری 2022 سے لے کے 31 مای 2022 تک جو اپلیکیشن لاؤں ہوئی وہ ہیں اور ان میں سے جو گرانٹ ہوئی یعنی جنوری 2022 سے لے کے 31 مای تک جو اپلیکیشن گرانٹ ہوئی ٹوٹل جو گرانٹ ہوئی وہ ہیں 21,749 اپلیکیشن اور میری ایک اور ویڈیا جس میں میں نے آسٹریلیا کی تمام سٹیز اور سٹیٹ کی ویزا ریشو کے بارے میں ایکسپلین کیا اس کا لنک اوپر آر ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی انہیں دیتی ہے وہ بھی چیک کر لیجیگا سو ملبنگ کی یونیورسٹیز کالجز اور انسٹیوٹ کی ویزا ریشو کیا یعنی جنوری 2022 سے لے کے 31 مای تک ویزا ریشو کیا سو میں آپ کو بتاتا ہوں سرپ سے پہلے بات کرتے ہیں پرائیمری اپلیکنٹ کی اس میں بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی سو اس میں ویزا ریشو ہے 95.6% ایلیکوز میں ویزا ریشو ہے 83.6% ویٹ سیکٹر میں اگر دیکھیں جیسے اپلیکیشن 5000 لوج ہوئی تھی اس میں only 18 hundred something جو ہے وہ گرانٹ ہوئی تو اس میں ویزا ریشو جو ہے وہ 72.2% ہے یعنی as compared to low اور ایلیکوز کے یہ کافی جو ہے وہ low ہے secondary اپلیکنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہائر سیکٹر میں 89.1% ہے اور ویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں 75.7% ہے یعنی ادھر secondary اپلیکنٹ میں بھی یہ low ہے اور ایلیکوز کے اگر بات کریں تو 85.5% ہے سو آج میں نے آپ کے ساتھ میلمن ویکٹوریا کی یونیورسٹیز کالیجز اور انسٹیٹیوٹ کی جو ویزا ریشو تھی ویزا کتنے لوج ہوئے کتنے گرانٹ ہوئے وہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی اور آنے والی نیکس ویڈیوز میں باقی جو سٹیڈ ہیں ان کی ویزا ریشو گرانٹ اور جتنی اپلیکیشن پڑھنے گے وہ سارا شیئر کروں گا سو تھنکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو سی یو نیکس ویڈیو بائی بائی ٹیک کیا موسیقی